سیکرٹس آف منکیز بندروں کی زندگی کے چند حقائق آج ہم اٹھائیں گے پڑتا بندروں کے کچھ دلچسپ اور خفیہ زندگی کے رازوں سے ہمارے اپنے چینل راز جانوں پر دنیا میں بندروں کی تقریباً دو سو ساٹھ سے زیادہ اقسام موجود ہیں ان میں سے بیشتر درختوں پر رہتے ہیں اور کچھ بندر جو ہیں بابون کی طرح زمین پر رہنا پسند کرتے ہیں عام طور پر بندروں کو بہت ہی ذہین جانور سمجھا جاتا ہے دوستو بندروں میں کسی بھی کام کو تیزی سے سیکھنے کی باکمال صلاحیت موجود ہوتی ہے جو کہ شاید کسی اور جانور میں موجود نہیں پہلے دور میں تو لوگ بندروں کا اللیگل استعمال کر کے ان سے چوریاں اور دوسرے قسم کے غیر قانونی کام بھی کروایا کرتے تھے بندر کا دی این اے انسان کے دی این اے سے 98% مشابہت رکھتا ہے بندر کا دماغ بھی انسان کے دماغ کی طرح تیزی سے کام کرتا ہے اور بعض ماہرین کے مطابق بندر کے دو دماغ ہوتے ہیں ایک وہ درست کام کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور دوسرا دماغ شرارتیں اور الٹے سیدھے کام کرنے میں استعمال کرتا ہے ناظرین پرانی دنیا کے بندر اور انسان ایک مشترکہ آباؤ اجتاد ہیں سائنستانوں کا کہنا ہے کہ انسان اور بندروں کے درمیان ارتقائی تقسیم 20 سے 30 ملین سال پہلے ہو چکی ہے بندروں کو دو گروپس میں ریوائیڈ کیا گیا ہے ایک اولڈ ورلڈ منکیز اور دوسرے نیو ورلڈ منکیز پرانی دنیا اور نئی دنیا کے بندروں کے درمیان فرق ان کے چہروں سے دیکھنا بہت آسان ہے جو ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں پرانے دور کے بندر افریقہ میں جبکہ نئے دور کے بندر جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں بندروں کی لمبائی 5 سے 6 انچ 140 سے 160 ملی میٹر تک ہوتی ہے جس میں ان کی دم شامل ہوتی ہے ان کا وزن تقریباً چار سے پانچ آنس ہے جو تقریباً 120 سے 140 کرام ہے لیکن کچھ بڑی نسلیں بھی ہیں جو تین آشاریاں تین فٹ لمبی یعنی ایک میٹر ہیں اور ان کا وزن ستتر پاؤنڈ 35 کلوگرام تک ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بندر صرف کیلے کھاتے ہیں لیکن یہ سچ نہیں ہے بندر اومنی ورسز ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ گوشت اور پودوں پر مبنی خوراک کھاتے ہیں زیادہ تر بندر گری دار میوے پھل، بیج اور پھول کھاتے ہیں کچھ بندر پرندوں کے انڈوں چھوٹی چھپکلیوں کیڑوں اور مکڑیوں کی شکل میں گوشت بکھاتے ہیں زیادہ تر بندر درختوں میں رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو سوانہ یا پہاڑی لاکوں میں بھی رہتے ہیں بندر قبائل خوراک تلاش کرنے کے لیے حرکت میں رہتے ہیں اس لیے ایک جگہ بہت دیر تک گھر نہیں بناتے یہ بہت ہی سماجی مخلوق ہیں بندروں کے گروہوں کو مشن، قبائل، فوج یا کارٹ لوڈ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے گروپ میں نوجوان بندروں کی دیکھ پھال کے لیے ایک دستہ مل کر کام کرتا ہے وہ کھیلنا، گلے ملنا اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنا بھی پسند کرتے ہیں مرد بندروں میں سب سے مضبوط اور سب سے بڑا بندر گروپ کا لیڈر ہوتا ہے اور وہ اپنی چھوٹے بندروں کو ٹرین بھی کرتا ہے اگر آپ ہمارے چینل راز جانوں پر نئے ہیں تو ابھی نیچے دیئے گے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو پراپر ملتی رہیں اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سین جوز اسٹیٹ یونیورسٹی کے مطابق بندریوں کے دورانے حمل کے مدت نسل کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثال کے طور پر ریسز بندریہ کا حمل ایک سو سٹھ دن ہے وابون کی حمل کے مدت تقریباً ایک سو ستاسی دن ہوتے ہیں چینپس کی حمل کا دورانیاں تقریباً دو سو سنتیس دن ہے ایک بار پیدا ہونے کے بعد بندر کے بچوں کی دیکھ بھال اس کی ماں کرتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے اپنی ماں کی پیٹ پر سوار رہتے ہیں کبھی گردن پر لٹک جاتے ہیں بندریہ اپنے بچوں کو تب تک اکیلا نہیں چھوڑتی جب تک وہ بالک نہ ہو جائیں عموماً چار سے پانچ سال کی عمر سے بندروں کو بالک سمجھا جاتا ہے اگر کھانے پینے میں کمی آ جائے تو بندریہ بندروں سے ملنا بند کر دیتی ہیں اور اس طرح بچہ جننا بھی چھوڑ دیتی ہیں یہاں تک کہ جب حالات بہتر بھی ہوں تو بھی بندریہ دو سال میں ایک ہی بار بچہ جنتی ہے دوستو بندروں کے غصہ کرنے کا اسٹائل بہت ہی مازدار ہے بندر اپنے غصے کا اظہار ہونٹ کو کھینچ کر چیخ کر سر اور کندوں کو آگے جھٹکا دے کر کرتے ہیں ناسا کے مطابق خلا میں پہلا جانے والا جاندھر ایک ریسس بندر تھا جس کا نام البرٹ ون تھا اس سپیس شپ کو گیارہ جون انیس سوڑتالیس کو نیو میکسیکو کے وائٹ سینڈز سے بھیجا گیا تھا پروبوسس بندر بندروں کی ایک الگ نسل ہے جو صرف کچھے پھل کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پکے ہوئے پھلوں میں شوگر ہوتی ہے خمیر پیٹ میں پھولنے کا سبب بنتا ہے جو انہیں مار سکتا ہے بندر آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تیار کر کے دوسروں کے ساتھ سلحہ بھی کراتے ہیں دوستو ہے نا یہ ایک مزیدار فیک کیپوچینز بندر ہنرمند ٹول استعمال کرنے والے بندر ہیں وہ پتھروں سے گریدار میوے توڑ سکتے ہیں سامپوں کو بھگانے کے لیے بڑی شاخیں استعمال کر سکتے ہیں وہ اکثر اپنی ذہانت کی وجہ سے لیب کے تجربات میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انفومیٹیو ویڈیو پسند آئے ہوگی اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے کرو کرنے میں ہماری سپورٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان